یا صاحب الزمان یا بارس قرآن گرمی ہے تو عمل کرنے والے بہت کم تھے تو میں نے اسی ممبر سے کہ میں نے کہا تم میں سے کتنے لوگ خمس دیتے ہیں تو دس پندرہ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا میں نے کہا مجلس کے بعد بیٹھتا ہوں آپ خمس کا حساب کتاب کرتے ہیں تو میں نے کہا بجمہ اتنا آیا ہے بجے کا ایک بھی نہیں تو جب عمل کی باری ہم میدان کو خالی کر دیتے ہیں اسلام ہے آمنون و آمنوا صالحات کوفے کا ممبر ہے نجف کا ممبر ہے ایک سید ممبر پہ جاتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا بتائیے امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کرتے کئی ساتھ پہ نہیں واقع بتایا امام زمانہ ظہور کیوں نہیں کرتے اس نے کہا مجھے نہیں پتا مولانا ہم مجلس کی شروع میں مولا کی دعا مجلس کی اختتام میں امام کے علجل کی دعا کب امام زمانہ آئیں گے کب تک ہم شیعہ مشکلات میں رہیں گے اس نے کہا مجھے زیادہ نہیں پتا لیکن میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اپنے چھٹے امام کی کہ جب لوگ پوچھیں کہ امام زمانہ کیوں نہیں آتے تو ان کو کہنا تمہارے عمل کی وجہ سے کنا ہے جیسے اس نے کہا مسجد کا موزن اس سے میں اٹھا کہ مولوی صاحب تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ امام زمانہ ہم روئیں ہم عداداری کریں ہم نترون یاد کریں اور ہمیں کہتے ہیں امام زمانہ نہیں آتے ہیں کہ آج کے بعد مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا مسلطہ اٹھا ہے اور سینے پہ دے مارا کا نکل جا مسجد سے ہمیں ایسا مولوی پسند نہیں جو ہمیں کہے کہ امام زمانہ ہماری وجہ سے نہیں آتے کہ مولانا صاحب کے تک گھر چلا گیا رات کے دو بجے یہی موزن دربازے پہ دستک دے رہے دھارے مان مان کے ہو رہا ہے دربازہ کو اے موزن کیا ہوا رو کیوں نہ آئے کہ سید مجھے معاف کرنا مجھ سے غلطی ہو گئے تو سچ کے رات اگر امام نہیں آتے ہمارے عمل کی وجہ سے کہ کیسے پہلے دھکے دے کر نکالا اب غلطی کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ مولانا جیسے آپ کے ساتھ پہترانی کی رات کو گھر گیا خواب کے عالم میں خواب دیکھتا ہوں اور خواب دیکھا کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے شیعہ بڑے خوش چشن منا رہا ہے چوک در چوک تولیاں بنا کہ امام کی جارت کو لائے رہا ہے میں بھی جایا اسی لشکر میں کہ جاؤں امام کی دس بوسی کروں اور جب پہنچا اور امام کی جارت ہوئی مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا جس طرح ہر مومن کی خواہش ہے کہ مولا اپنے قدم میرے گھر پہ لے کر آئے میں نے کہا مولا آپ کو بھی تعاوت دیتا ہوں میرے گھر آئے امام نے کہا موازن جب وقت ملے گا انتظار کرنا ہم ضرور ترے گھر آئے کہتے خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہوں دو تین دن گھلر گئے میں اپنے گھر کے سہن کے اندر پیٹھ رہا ہوں اچانک میرے دروازے پر دستر ہوئی جیسے میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا زہرہ کا لال دروازے پر کھڑا ہے میں نے بہت جلدی سے امام کو اپنے گھر میں دعوت کی مولا پہ فرمائی میرے گھر میں آئیے خوش آمدی جلدی جلدی سے میں نے امام کے لیے پرسی لگائی مولا پانی چاہیے مولا کھانا چاہیے جس طرح بندہ تعارف کرواتے ہیں مولا کیا چاہیے جو کہیں میں آپ کے لیے تیار کرواؤں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھ جیسے گھنے ہزار کے گھر میں آئے ہیں امام نے کہا کھانا اور پانی بات بھی پیئیں گے ایک مرتبہ امام نے میرے گھر کو دیکھا کہ مولا اتنی سی تنخامی اتنا زیادہ سامان تم نے کہاں سے آئے اکاؤنٹیبیلٹی بندہ نیب کے ہاتھوں بھی بیچڑ جائے تو جیلوں میں چلا جاتا ہے اور جس کی اکاؤنٹیبیلٹی امام کریں جب علی کو خلیفہ بنانے گئے تو مولا نے کہا طلحہ زبائر علی خلیفہ تو بن جائے گا پر علی کا حاضر تم سے برداشت نہیں ہوگا فرما کر کسی نے بیت المار سے مال اٹھا کہ اپنی بیوی کو مار دیا علی وہ بھی چھینے گا عدل علی تم میں سے برداشت نہیں ہوگا علی کی اکاؤنٹیبیلٹی عدل امام زمانہ کیسے برداش ہوگا امام نے کہا معزن اگر تنخاہ اتنی ہے اتنی تنخاہ نے گھر کا اتنا سامان تم نے کہاں سے لائے تھا تنخاہ بیس انار ہو گھر پہ بیس لاکی گاڑی کرتی اور دنیا تو سلوٹ مارے گی لیکن امام پوچھے گے مال کہاں سے لائے تھا علال کہتا حرام کرتا خمس دیا تھا کہ نہیں دیا تھا مال کو پاک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کہ امام سے کیا جھوٹ بولتا میں نے کہا مولا آپ سچ کہہ رہے ہیں اب جو حکم امام نے کہا راہِ خدا میں خیرہ ہوتی ملاب جان قربان کی سامان کی اس کے کیا ہے کہ میں نے لے دیا کہا تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی گھر میں آئی امام نے میری بیوی کو باطن کی نگازت دیکھا کہا اے معزن اپنی بیوی کو طلاف دے کہا مولا بیس سال کا ساتھ ہے بندہ ایک عورت کے ساتھ بیس سال رہے کتنی محبت ہوتی ہے مولا طلاق دے دوں آپ کے کہنے پہ کہاں طلاق دوں کہ مولا کوئی ریزن بتائی ہے کیوں طلاق دوں کہا اے معزن تمہاری بیوی تمہاری رضائی بہن ہے کیا مطلب ہے کہا بچپن میں اس کا گھر تیرے گھر کے ساتھ تھا اس کی ماں کے دودھ خوشک ہو چکا تھا لہذا اس نے تمہاری ماں کا دودھ پیا تھا پھر گھر گھر سے جدہ ہوئے فاصلے پڑ گئے پھر رشتہ جب تک علم نہیں تھا رشتہ حلال تھا اب میں بتا رہا ہوں لہذا رشتہ حرام ہے اوراں جدائی ہو جائے کہ دل پہ پتھر رکھا میں نے کہا مولا ٹھیک ہے بی 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 آپ کے پھر رہا کر تھوڑی دیر گزری میرے اٹھارہ سال کا جوان بیٹا گھر کے لیے آیا ہے امام نے کہا اے محزن بیٹے کی ترویت نہیں کی تجھے اپنے بیٹوں کو اکبر بنانا تھا قاسم بنانا تھا کہ بیٹے کی یہ ترویت کی مولا کیا ہوا ہے کہ ابھی ابھی تیرا بیٹا شراب بھی کرایا ہے ابھی ابھی تیرا بیٹا زنا کرتا ہے میں ترہا امام ہوں اس پر حد شرعی جاری کروں گا ابھی ہمارے بیٹے ہمارے بھائی ہماری نسلیں گناہ کر رہی ہیں کوئی حد شرعی جاری کرنے والا نہیں ہے میں خود گناہ کر رہا ہوں میرے اوپر کوئی حد شرعی کرنے والا نہیں ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا حد شرعی جاری ہوگی تب ہی خربایا امام زمانہ کی حکومت میں کوئی زالی پائدا نہیں ہوگا کوئی جوڑ پائدا نہیں ہوگا کیوں پائدا نہیں ہوگا کیونکہ شریعت الہی نافذ ہو چکی ہوگی اس میں جرت ہوگی ہونا کرنے کی امام نے کہا حد شرعی جاری کروں گا حد شرعی سمجھتے ہو بیٹے کو سزا دوں گا کہ اب میں نے کہا نا کس کی محبت زیادہ ہے کس کی محبت کا کھجاؤ میرے دل میں زیادہ ہے امام کی محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت امام کی محبت زیادہ ہے یا مال کی محبت یہی محبتیں بتاتی ہے کہ میں خود کو کس پہ قردان کرنے کے لیے تیار ہوں میں اُٹھ کے کھڑا ہو جائے اور میں نے خواب کے عالم میں اپنے مولا سے بہترانے کی میں نے کہا کبھی کہتے ہو سامان تو کبھی کہتے ہو بیوی کو تلاف درو ابھی کہتے ہو بیٹے کو سدہ دینی ہے میں نے کہا امام تو دور آپ تو مجھے سید بھی نہیں کرتے کہ اتنا کہنا تھا زہرہ کے لاکھ کی آنکھوں میں آس ہوں گئے امام نے فرمایا تو وہ سید ہو کہہ رہا تھا فرمایا جب تو مجھ پر اپنا بیٹا پرمان نہیں کر سکتا تو تجھے کہنے کا حق نہیں ہے تو میرا چاندہ باتا ہے آج مومن تھوڑی سی رقم مولا پر پر پرمان نہیں کر سکتا چند بال امام پر پر پروان نہیں کر سکتا اپنے دن میں سترہ منٹ اپنے مولا کے لئے رکال نہیں سکتا تو دین قربانی کا نام آئے ایوری عزیز میری حیثیت کیا ہے جب خدا حسین جیسے معصوم سے قربانی مانگے دین کو کبھی خون چاہئے ہوتا ہے کبھی مال چاہئے ہوتا ہے کبھی تیری زندگی چاہئے ہوتی ہے تو حسین نے سب کچھ دین ارہنی پر قربان کیا اکبر کا خون قربان کیا ہے اور جب دیل کی بات آتی ہے پھر کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تیرے نزدیک کس چیز کی عزت ہے اللہ اسی چیز کا امتحان دیتا ہے اگر بیٹے سے بہت زیادہ محبت آئے یہ بیٹے کو لے کر امتحان دیتا ہے اگر مال سے زیادہ محبت آئے یہ مال کو لے کر امتحان دیتا ہے اور خاتون اس کے لیے پڑھتے کی بڑی عزت ہو خدا نے زینب کو بازاروں میں لے جا کر امتحان زینب لیا کہ دیکھو دین پہ جب مشکل لگ آئے پھر یہ دیکھا نہیں جاتا میرا کیا ہے اور تیرا کیا ہے جو بچ ہے وہ خدا بند ہے